اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک جو پورٹل میں امیز ریحان علی صدی کی ویورز سیبا ٹیسٹنگ سرویس کی جوپس کے حوالے سے ایک نیو نوٹیفکیشن نکلا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس نوٹیفکیشن میں کیا ایک ایسی بات ہے جس سے جو بھی تمام کینڈیٹڈ ہے وہ الٹ ہو جائیں گے وہ اس خبر کو سن کے تھوڑا سا دکی ہو جائیں گے تو سب کے لیے اہم معلومات کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو سٹائٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہمارے چینل پر آتی ہیں ان سے آپ اپڈیٹ رہے دوستو اس نوٹیفکیشن میں ایک نیو رول کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ رول یہ ہے کہ پانچ سے پندرہ کی جو بھی ویکنسی آئیں گی پانچ سے پندرہ سکل کی جو ویکنسی آئیں تھی ان کے جو ریٹن ٹیسٹ لیے گئے ہیں وہ نون ٹیکنیکل پوسٹ ہیں نون ٹیکنیکل پوسٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیکنیکل پوسٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ڈیپلوما یا کوئی ٹائپنگ سپیڈ ہو گئی سکل ٹیسٹ آگیا جیسے سمجھ لے ٹیکنیکل پوسٹ ہوتی ہیں جو ہنر والیوں یعنی جو بھی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے ٹیکنیکل پوسٹ ہوتی ہیں ٹیک ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ آئی ٹی کی پوسٹیں کمپیوٹر کیے یا ڈیپلوما بغیرہ کیے ان پوسٹوں کے لیے ایک اور بار جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو اپلائے کرنا پڑے گا کسی بھی ٹیسٹنگ سرویس کے طرح اور پھر ان کو دوبارہ سے ایک اور ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اس کے بعد جائے کہ وہ نوکری کی امید لگائیں ٹیک ہے دوستو تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تمام جو بھی ٹیکنیکل پوسٹ کے لیے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ دینا ہوگا یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ جولائی دوہدار تیسٹ کو نکلا ہے اور یہ نکلا ہے گورنمنٹ آف سن سرویس جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کارڈینیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور یہ سارے رول وغیرہ بھی اس میں لکھے میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے لیٹر کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو اس کے اندر یہی ہے کہ تمام ٹیکنیکل پوسٹ والے جو بھی میمبر ہیں جیسے کوئی الیکٹریشن ہے یا کوئی کمپیوٹر کا ماسٹر ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر بننا چاہتا ہے جونئر کلک بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی ٹیکنیکل پوسٹ کے حساب سے تیاری کو جاری رکھے ٹائم کو ویسٹ نہ کرے کبھی بھی ٹیسٹ کے لیے ایٹوٹائزمنٹ آ سکتی ہے آپ نے اپلائے کر کے ٹیسٹ کی تیاری ہوگی تو آپ اپلائے کر کے پاس کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکٹ آئی بی ایس سکھر کی طرف سے یہ والا آ جائے گا پھر دوسرا ٹیکنیکل کا بھی آپ کا پاس سرٹیفکٹ آ جائے گا اس کے بعد جا کے آپ اپلائے کر کے انٹرویو میں اہل ہوں گے تو اس کے بعد جا کے آپ کو نوکری ملنے کے چانسس ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اس گورنمنٹ آف سن کی طرف سے جو نیو اپ ڈیٹ آئی تھی نیا رول جو نکالا گیا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائکن شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جوب کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ سنگھ پرواشی